جلالی عبابرکت نام میں آپ صلو کی سلامتی ہو ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیر مقدس اس کا پچھس باب اور اس کی پہلی تیرہ آیاتی ہم تلاوت کریں گے دس نوائیوں کی تمثیر مقدس مطی کی معرفت لکھی گئی انجیر مقدس اس کا پچھس باب ایک تا تیرہ آیات اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس قوائیوں کی مانت ہوگی جو اپنی مشلے لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی ان میں پانچ بے وکوف اور پانچ عقل مند تھی جو بے وکوف تھی انہوں نے اپنی مشلے کو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنے کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اُنگنے لگی اور سو گئی آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیر کو دلہا آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کمائیاں اٹھ کر اپنی مشل درست کرنے لگی اور بے وکوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تھیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجی جاتی ہیں عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے عوازتیں مول لے لو جب وہ مولے میں جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کمائیاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے چواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا بس جاپتے رو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو کلام پاک کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے بائیسے برکت ہو آمین سبت شریف رکھیں خداوند کی شکر گزار خدا باق خدا بیٹا خدا روالقدس جو ہم نکموں کو بے وجودوں کو اپنی جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے یہ جو آخری وقت بزر رہا ہے جو آخری وقت بزر رہا ہے ہمیں خدا کے کلام کی ان حقیقتوں کو ان نشانیوں کو جاننے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے رانمائی رکھتی ہیں اس میں ہمارے لیے انسٹرکشن ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس آخری دور میں اس آخری وقت میں اپنی زدگی کو بزر کر رہا ہے آج کا جو کلام ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے تیاری کیا ہے؟ تیاری ہم جب بھی کوئی کام کرتی ہیں اس کے لیے میں کیا ضرورت ہے؟ تیاری کی اس کے لیے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تیاری کی پریپریشن کی اگر ہم تیار ہوں گے اس کام کو کرنے کے لیے تو بھی ہم اس کام کو باید ادیتت منچا سکتے ہیں جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بی بی ایس کا یہ سارا کچھ شیر تمام کیا گیا اس کے لیے ہمیں تیاری کی گئی تو بھی ہم اس بی بی ایس کو کر پائے کہ ہم ایسے ہی تیاری کے بغیر ہی اس کو کر سکتے تھے تیاری کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو دل دماغ کو تیار کرنا ہوتا ہے ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح سے کرنا ہے اس کو کیسے شروع کرنا ہے اس پر میں نے کیسے آگے لے کر چلتا ہے جیسے ماں باپ شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پہلے کیا کرتے ہیں تیاریاں کرتے ہیں گھر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے کیا ہوتا ہے جمع جور کیا جاتا ہے تیاری کی جاتی ہے چیزیں کٹھی کی جاتی ہیں پھر ہی ہم گھر بنا پاتے ہیں پھر ہی ہم شادی کر پاتے ہیں سو آپ کے سامنے یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا قدامان کا کلام جو آپ دس کماریوں کا تنسیل آپ کے سامنے پڑی گئی ہے جس میں پانچ اکل ماندے اور پانچ بے وکوف ہیں یہاں پر بہت ہی خصورہ تنسیل جو یسو مسیح نے اپنے لوگوں کو سمجھائی ہے وہ آج ہمیں بھی سمجھا رہا ہے وہ آج ہمیں بھی بتا رہا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے خالقوں کے وسیلہ سے ہم نے گیر بھی کہا شم میں جلائے رکھنا یسو آنے والا ہے آنکھیں اٹھائے رکھنا یسو آنے والا ہے تو ہمیں بھی یسو کی آنے کے لیے کیا کرنا ہے تیاری کرنی ہے پرپریشن کرنی ہے پرپیار ہونا ہے اس میں ہمارے لیے تربیت رہنمائی کے لیے باتیں مجھون ہیں ہمیں دیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے یہاں پر دس کماریاں ہیں کتنی کماریاں ہیں دس کماریاں ہیں پانچ اکل مند پانچ بے وکوف بھار کریں گے کہ ان میں کیا بات تھی ان میں کیا بات تھی پانچ کو اکل مند بناتی ہیں اور پانچ کو بے وکوف جب ہم اس پانٹیکس میں رہتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اکل مند ہیں جنہوں نے تیاری کیاں وہ کون ہیں اکل مند ہیں اور بے وکوف ہیں جنہوں نے تیاری نہیں کیے تیاری کرنا ہمیں اکل مند بناتا ہے تیاری نہ کرنا ہمیں کیا بناتا ہے بے وکوف بنا دیتا ہے اگزامپل دوں گی کہ بچے جب پیپر دیتے ہیں پیپر کی تیاری کرنے کے لیے وہ سال سے شروع سٹارٹنگ سے ہی وہ کیا کرتے ہیں تیاری کرنا شروع کرتے ہیں اگر وہ سال کے شروع سے تیاری کرنا شروع کر دیں گے تو جب ان کے پیپر ہوں گے تو وہ اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائیں گے اچھا گریڈ ان کو مل جائے گا لیکن کچھ سٹوڈنٹ ایسی ہوتی ہیں جس پیپر سٹارٹ ہونے سے کچھ نہیں ہے پہلے تیاری کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیپر ہو رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو جاگ جاگ کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں انہیں ڈیفرنس ہوتا ہے جو پہلے سال تیاری کرتے ہیں وہ اچھے نمبر لیتا ہے اچھا گریڈ ملتا ہے اچھے میار پہ پہنچتا ہے اس کو ایک اچھی سیٹ ملتی ہے اسی طرح ہمیں خدا کے میار پر پورا اترنے کے لیے بھی کچھ مینا چرنی پڑتی ہے ہمیں بھی زندگی پر جب سے ہم اس دنیا پر آئے ہیں ہمیں بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے جب سے ہم نے یسو مسیح کو قبول کیا ہے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ہم نے ببتسمہ لے لیا ہم پھیڑے رہیں نو بلکہ مسیح میں بڑے اپنی صدیب اور روحانی طور پر بیدار کریں روح سے معمول ہوں روح کو پجھنے نہ دیں اپنی مشنوں کو روشن رکھیں پاک رو جب آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو آپ کی زندگیاں گناور ہوں گی آپ کی زندگیاں روشن ہوں گی جب پاک رو آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہیں تو آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ روشن نہ ہوں گی وہ بجی ہوئی زندگیاں ہوں گی میرے عزیزو میرے بہن بھائیو ہمیں یسو مسیح کے میار پر پورا اترنے کے لیے کچھ باتوں کا حیال رکھنا ہوگا اگر ہم یسو مسیح کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو عقل مند چاہلیں گے اگر عمل نہ کریں گے تو بے وقوف کہیں گے آمین آمین ہمیں جو سستی اور قائلی ہے یعنی پرواہ نہ کرنا تیاری نہ کرنا اس ایکٹ نے سوچنے سستی نے بے وقوف بنا دی ان کو ان پانچ بے وقوف کمائی انہوں نے سستی کی قائلی کی پرواہ نہ کی تیاری نہ کی تو وہ بے وقوفی کا شکار ہوئی اور جو عقل مند تیار تھی سب کچھ ہم کے پاس موجود تھا وہ عقل مند بندے ہمیں پتہ ہے کہ جو بے وقوف ہے وہ نقصان میں رہتا ہے اور جو عقل مند ہے وہ کیا کرتا ہے وہ فائدہ ہوگا تھا وہ نقصان نہیں کرتا تو یسو مسیح نے بھی ہمیں باہرے وازیہ بیان فرما دیا ہے ایک عقل مند آدمی کی کہانی آپ جانتے ہیں جس نے چٹان پر گھر بنایا اور اس کا گھر کائن رہا اور ایک آدمی نے اپنا گھر ریت پر بنایا تو اس کا گھر یا ہوا ٹوٹ گیا بے گیا اس کو صدمہ پہنچا وہ شخص جو اپنے گھر کی بنیاد چٹان پر رکھتا ہے وہ عقل مندی کا مجسائرہ کرتا ہے وہ عقل مند شخص ہے بائبل بتاتی ہے بے شک اس پر بھی آندی اور طفان آئے وہ بھی ان حالات سے گزر رہا ہے لیکن اس مقام کو صدمہ نہ پہنچا ہمیں اس تنسیل سے نشاندہی ملتی ہے ہم جان پاتے ہیں کہ تیاری کتنی اہم ہے اس تنسیل سے ہم جان پاتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں تیاری کرنا کتنا بے آدھر جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں ہم صرف جسمانی لحاظ سے تمام کام کاج کی تیاری کرنا مناسب چاہتے ہیں کہ وہ تیاری کرنا ہمارے لیے لازم ہے ہم تیاری نہ کرے گے تو ہمارے تمام کام جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی نہیں ہمیں روحانی طور پر بھی اپنی زندگی کو تیار کرنا ہے ہمیں روحانی لحاظ سے بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں عیسو کے ساتھ چلنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے پرپیر ہونے کی ضرورت ہے تیاری آپ کو اکل مند بناتی ہے تیاری نہ کرنا آپ کو بے وکوف بنا دیتا ہے ہمیں اس تنسیل میں وارننگ بھی ملتی ہے اگر ہم نے تیاری نہ کی کمواریوں سے مراد پاک دامنی ہے جس میں کوئی داگ نہ ہو جس میں کوئی جھوئی نہ ہو جو مسیح کا بدن ہے ان کمواریوں سے مراد وہ کلیسیاں جو مسیح کا بدن کہلاتی ہے وہ کلیسیاں جو اپنے آپ کو قدا کے ساتھ منسلک کرتی ہے وہ کلیسیاں جو اپنے آپ کو مسیح کی دلہن کرتی ہے ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ ہم مسیح کا بدن ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ مسیح کی دلہن ہیں تو مسیح کی دلہن کو تیاری کرنے کی بے حد ضرورت ہے اگر ہم تیاری کریں گے تو ہم اُن چشن میں اُن زیافت میں آسمانی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے کیا ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے جب ہم فلی طور پر تیار ہوں گے اگر ہم تیار نہ ہوں گے تو پھر ہمارے لیے بھی وہی احفاظ بولے جائیں گے جو ان بے وکوف کماریوں کے لیے بولے گئے بائبل اس بات کو کلیر کرتی ہے کہ اس کلیسیہ کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں وہ لوگ جو تیاری کرتے ہیں جو اکل مند کمواریوں کی مانتی ہیں جو تیاری نہیں کرتے وہ بے وکوف کمواریوں کی مانتی ہیں اگر ہم یسو مسیح کے بیان کی طرح بور کریں خدا ہم یسو مسیح نے اس بات کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے جو مجھے اے قدامت اے قدامت کہتے ہیں ان میں سے سارے آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگی امتی ساتھ باپ اور اس کی اکیس اور بائیس آیت دیکھیں گے جو مجھ سے اے قدامت اے قدامت کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میری آسمانی باپ کی برزی پر چلتا ہے اس دن بتے رہے مجھ سے کہیں گے اے قدامت اے قدامت کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدھروں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جو اس بات کو کلیر کر دیا کہ جو لوگ اس کو اے قدامت اے قدامت کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں وہ سارے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں کیے جائیں گے جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے اور پورا کرتے ہیں وہ آسمانی بادشاہت میں جائیں گے آپ کے سامنے خدا کا کلام کلیرلی واضح طور پر بیان کر رہا ہے وہ ہم یہ سمسی فرما رہے ہیں کہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ ہی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے جو تیار ہوں گے وہ ہی آسمان کی بادشاہت میں جا سکیں گے نیازہ ہمیں اس بات پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے تیار ہیں اگر تیار ہیں تو ہمیں آسمانی باپ کی مرضی کو پرا کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے جب تک ہم اس روے زمین پر ہیں اس تمثیر سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی انہوں نے جو پانچ ہیں انہوں نے پوری فلی طور پر تیاری کر لی ہے کہ وہ جشن میں اس بادشاہی بادشاہت میں جانے کے لیے یسو مسیح کے پاس تیار ہیں انہوں نے اپنی مشلوں کو اچھے دور سے چیک کر لیا ہے خوب جان پردار کر لی ہے وہ کس قدر فکر مند ہیں کیا آج ہم فکر مند ہیں کیا آج ہم میں سے کوئی فکر مند ہیں کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دلہ کا باز ہے یسو کا باز ہے کیا ہم آسمان کی بادشاہت میں جانے کے لیے فلی طور پر تیار ہیں کیا ہمیں اس بات کی فکر لگی ہوئے ہیں ہمیں تو بس اپنی اس دنیاوی زندگی کی تبدو میں دور رہے ہیں ہم جسمانی دور دور رہے ہیں ہم روحانی دور پر نہیں دور رہے ہیں تیاری کو کس قدر اہم سمجھتی ہیں وہ پانچ اکر مند انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا ہے اور وہ پانچ جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ مشکے تو لے لی ہیں لیکن تیل نہ لیا کیا تیل کے بغیر مشکے جل سکتی تھی یہ ان کی ہلاک پرواہی تھی یہ ان کی سستی تھی یہ ان کی کائی تھی انہوں نے کہا ہوگا کہ اس وقت بندوبست کر رہے ہیں آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کچھ کام کرنا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہ سے ملے بندوبست کر رہا ہوں گے وہ اس وقت بھی ہو جائے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے لے کر اینڈ تک اپنے کام کو مکمل کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ہمیں کوئی مشکل در پیش نہ ہوں ہمارے تمام ماملات اچھے سے اور بہتر کور سے ان ٹرم پڑے ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم کسی اور سے لے لیں اور آج بھی اسی طرح کی سوچ آئی جاتی ہے ہم کئی باتوں کی پروان نہیں کرتے ہیں جب ہم روحانی زندگی میں ہوتے ہیں جب ہم روحانی باتوں میں ہوتے ہیں ہم ان باتوں کی پروان نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے کر رہے ہیں نہیں نہیں لیکن جو اسمانی بات کی مرضی پر چلتا ہے ہمیں اسے جاننے اور پورا کرنے کی ہنڈر پرسن خدا کے کلام کو دیکھنے اور چلنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو جب درہا نے دیر رکھائی تو یہ سو گئی وہ دس کی دس سو گئی وہ اکل مند بھی سو گئی اور بے وہ کوف بھی سو گئی اکل مند تو اس لیے سو گئی نا کہ جب دلہ آئے گا تو ہماری اچھی تیار ہیں ہم تو تیار کرتے ہیں جب آئے گا تم اپنی مشروعوں کو روشن کر لیں وہ تو اس لیے سو گئی اور اکل جو بے وہ کوف تھی وہ بھی سو گئی جن کے پاس آدھا سمان تھا آدھا سمان نہیں تھا کیونکہ دیر ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ کسی کی حلاقت نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچیں وہ اس لیے دیر لگا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کر جائے سب اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں وہ اس لیے دیر لگا رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ سب توبہ تک ان کی نوبت پہنچیں جب دیر ہوئی تو وہ کننے لگی اور سو گئی لیکن جن کی تیاری ہے ان کو فکر نہیں ہے آدھی رات کو دو مچی دلہ آگیا دلہ آگیا سوچنے والی بات ہے کہ جو برات ہے یا دلہ ہے وہ آدھی رات کو کوئی ایسی برات یا کوئی دلہ ہے کبھی نہیں آیا ہے لیکن یہ الفاظ آدھی رات کے ہمیں اس دیان پر لگاتے ہیں کہ دلہ کی آمد جو ہے وہ غیر متوقع ہوگی ہم اس وقت اس گڑی کو نہیں چاہتے ہوگے کہ دلہ کب آ جائے گا اور شور مچے گا دھوم مچے گی باتی چوپیس باب میں نکالیں چوپیس باب اور اس کی چھتیس سے انتالیس آیار تک دلہ ہوتے لیں دھڑی سک سے دھڑی نہ ہیں لیکن اس دن اور اس دھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے پریشتے نہ بیٹا مگر صرف باب جیسا نو کے دنوں میں ہوا جیسا ہی انہیں آدم کے آنے کے وقت ہوگا کیونکہ جس طرح کب آن سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیار شادی کرتے تھے اس دن تک کے نو کشتی میں داخل ہوا اور جب تک کب آن آ کر ان سب کو بہانہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی اسی طرح اکنے آدم بہانہ ہوگا آمین اس دن اس دھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے پریشتے نہ بیٹا کون جانتا ہے صرف باب جانتا نو کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اتنے آدم کے آنے کے وقت ہوگا کہ اتنے آدم کے آنے کا وقت بھی ہم نہیں جانتے ہیں کسی وہ خبر نہیں ہے کوئی نہیں جاتا وہ ان ایسپیکٹڈ ٹائم میں آ جائے گا وہ خیائے متوقع وقت ہے کہ دلہ آ پہنچاؤں دلہ آ گیا ان کو جلدی پڑھ گئے ایتے ہیں جو تو برادہ آئے ہیں یہ جو لوگان کی بہین ہیں یہ چھتی بہین ہیں لوڑا بہین ہے وہ برادہ آگئی برادہ آگئی اس وقت ان کوائیوں نے ان لوگوں نے بھی شور مچائے دھوم مچ گئے دلہ آ گیا اور جب دلہ آ گیا تو یہ جو کمبانیاں جو سو رہی ہیں جب ان کو خبر ملی کہ دلہ آ گیا جلدی سے اٹھیں اپنی مشروعوں پر گھنڈا ان کو درست کیا جن کے پاس تیل تھا انہوں نے جلدی جلدی اپنی مشروعوں کے اندر تیل پڑھا ان کو روشن کیا اور جو ہمیں دوسری طرف بے وکوف کمبانیاں کی تصویر نظر آتی ہے پچر نظر آتی ہے ان کے پاس مشروع تو ہیں لیکن ان کے اندر تیل نہیں ہے ان کے اندر تیل نہیں ہے وہ اپنی مشروعوں کو روشن نہیں کر سکتی تھی اب وہ بھی جیسو کی آمد کے لئے اپنے دلہ کی آمد کے لئے منتظر ہیں انتظار میں ہیں لیکن آدھی تیار ہیں اکل منت پوری تیار ہیں اور وہ ہاف اب کیا ہوا کہ وہ جب اکل منت جانے کے لئے تیار ہیں تو وہ بے وکوف بھاکتی بھاکتی ان کے پاس جاتی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ لو انہوں نے کہا یہ ہمارے اور تمہارے کے لئے کافی نہیں ہے تم جاؤ ایسا کرو کہ مول لینے والوں کے پاس چلی جاؤ اب کیا ہوا وہ لینے کے لئے گئی ہیں اور جب وہ لے کر آئی ہیں تو اس جشن کا اس زیافت کا دروازہ ان کے لئے کیا ہو گیا باندھی ہو گیا اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں جو لنز ہم تیر مشنوں کو روشن کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو رلکدوس سے تشمیح دی گئی ہے کہ ہمیں رلکدوس میں بیدار ہونا ہے ہمیں رلکدوس میں جاگنا ہے ہمیں رلکدوس میں بیدار رہنا ہے ہمیں اس میں عشیار ہونے کی بات کی گئی ہے وہ رلکدوس ہے اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا پاک روح ہوگا ہم اس میں بیدار ہوں گے ہم اس میں سرشار ہوں گے ہم اس میں مصرور ہوں گے تو ہم اس جشن میں اس آسمائی کی بادشاہت میں داخل ہونے سے رہنا پائیں گے اب جب وہ کمبانیاں آئیں اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند اے خداوند ہمارے لئے دروازہ کھول دے اب اندر سے کیا جواب آیا اندر سے کیا جواب آیا وہ کتنا سنگی نتیجہ ہے وہ کتنے سخت الفاظ ہیں یسو مسیح ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا کیا داند یسو مسیح اگر ہمارے لئے ایسے سنگی اور سخت الفاظ بولیں تو اس وقت ہمارے پر کیا مجھے لیں ہم کیا سوچیں گے کہ میں تمہیں نہیں جانتا لمحے فکر ہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ کمواریاں اس کے استرواد میں لکھنی ہیں اس تمثیل نے ہم پر یہ کلیئر کر دیا کہ جو تیاری کر لے گا وہ آسمان کی بادشاہد میں داخل ہو جائے گا لیکن جو تیاری نہ کرے گا وہ باہری رہ جائے یسو نے کہا نشانیاں ہمیں بتائی ہیں مرتی چوبیس باب کی بتیس اور تیتیس آئے جس میں ہمیں انجیر کے درخت کی ایک تنسیل مرتی ہے اب انجیر کے درخت سے ایک تنسیل سیکھو دی جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھ لو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہیں آمین انجیر کے درخت کی ڈالی جب نرم ہوتی ہے پتیاں نکلتی ہیں تو تم سمجھ لیتے ہو کہ کیا ہے گرمی نزدیک ہے اسی طرح یسو نے کہا کہ میں نشانیوں کو ہوتا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ میں قریب ہوں کہ یسو آنے والا ہے اس کا وقت نزدیک ہاں پہنچا ہے یہ نشانیاں ہیں اس نے کہا کہ یہ سمجھ لینا کہ میں قریب نہیں بلکہ دروازہ پر ہوں یسو کی آمد بہت نزدیک ہے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے پھر آپ کے سامنے اور باتوں کو بیان کروں گی جو بیاج ہمارے یہ ضروری ہیں پھر آپ کو ان اراد سے میچ کر کے دیکھیں گے کہ یہ نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں کیا یہ واقعی میرے ساتھ میچ کرتی ہیں یسو کی آمد کتنی دور ہے اور ہمیں تیاری کو کتنی جلدی مکمل کرنا ہے اگر تیاری مکمل نہ ہوئی تو بائبل نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم باہر رہ جائیں گے اگر تیاری مکمل ہوئی تو ہم اندر چلے جائیں گے دوسرا تموتیس تین باب اور اس کی پہلی پانچ آیات اس کے بعد چلام کو میں ختم کروں گی جس میں آخری زمانہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے یہ نشانیاں ہم اس کے اندر بتائی گئے ہیں لیکن یہ چان رکھ کہ آخری زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خودگرز زردوست شیخی باز مغرون بدگو ماباپ کے نافرمان ناشکر ناپاپ طبعی محبت سے خالی سنگ دل قومت حدانے والے بے ضبط تون مزاج نیکی کے دشمن دواباز جیپ گمنٹ کرنے والے خدا کی نسبت ایشوئی شرط کو زیادہ دوسٹھنے والے ہوں گے وہ دیندار کی بزاق تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کرنا آمین یہاں پر ہمیں اخیر زمانہ میں جو برے دن ہیں اس کی نشانیاں بتائی جائیں گے اخیر زمانہ میں برے دن آئے گے نمبر ون پہ ہم دیتے ہیں خودگرزی اس وقت ہر انسان خودگرز ہے خاندانوں کے اندر ہمیں خودگرزی نظر آتی ہے مہن بائیوں کے اندر خودگرزی نظر آتی ہے کئی ماں باپ کے اندر ہمیں خودگرزی نظر آتی ہے دوستوں کے اندر خودگرزی نظر آتی ہے اپنی قرص ہے تو آگے دوسروں کی برواد نہیں گے اپنا مطلب پڑا ہو گیا تو کون پہ میں کون ایسا ہی ہے آج کل ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ کلام ہمیں ہم پر واضح کر رہے ہیں اس طرح سے محبت نہیں ہے ہم آپ محبت سے کیا ہیں خالی ہیں آپ غرض کی محبت رہ گئی ہیں مطلب کی محبت رہ گئی ہیں نمبر ٹو میں ہم جاتے ہیں ہمیں زردوست دولت سے محبت رکھنے والے پیسے سے محبت رکھنے والے ہمیں آج سب کچھ دولت نظر آتی ہے دولت 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 پیسہ 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 ٹھیک پیسہ ضرورت ہے لیکن ہمیں اس کی اتنی پوجا نہیں کرتی کہ بس ہمیں پیسہ ہی نظر آتی ہے صرف ہمیں دولت نظر آتی ہے جیسے ہمیں چاروں طرف خودگرزی نظر آتی ہے بیسے ہمیں چاروں طرف زرد دوستی نظر آتی ہے شیخی باز اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا شیخیاں مارنا پانو چیز کول ہوئے بھی نا پر شیخی ماری جائے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں سارے نہیں ہوتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ ہیں جب ہم اس دنیا میں نکلتے ہیں تو تب ہمیں نظر آتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کس سے ننگ کی ہے کس طرح کی ہے اور لوگ شیخی مانتے ہیں مغرور کسی کے پاس دولت پیسہ آ جائے اور عالی رتبہ آ جائے ایک سٹینڈر ہو جائے اور نہ رکھتے ہیں ایک میار ہو جائے ایک سٹیٹس اور کا تو تب بھی وہ کیا آ جاتے ہیں مغرور ہو جائے ہیں بہت ہی پڑھائی بھی کار جائے وہ لوگ مغرور ہو جائے ہیں اور ان کے اندر کمانڈہ آ جائے ہیں وہ اسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں ہمیں یہ مغروری عام نظر آتی ہے بدھو بدھی کی دھوائی نہ دیں بری گفتگو جو زید نہیں دیتی ہے ہمیں ان سے بچنا ہے ماں باپ کے نافرمان آج ہمیں ہر گھر کے اندر نافرمانی نظر آتی ہے اپنے بچوں کو بچائیں تاکہ وہ آپ کے بھی تابعہدار بنیں اور اپنے اسمانی باپ کی بھی تابعہدار کریں ناشکر ناشکرے پن کا شکار لوگ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں ناشکرے پن کا اظہار کرتے ہیں ہر وقت شکر کریں ہر چیز کے لئے جو قدامت ہمیں دیتا ہے ناپاک آنکھوں کی ناپاکی کانوں کی دل کی اور بھی بہت سی ہیں آنکھوں کے ذریعے سے ہم فون سے وہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر ناپاکی بلاتی ہیں ان غلط باتوں کو سنتے ہیں جو ہمارے اندر ناپاکی بلاتی ہیں ہمارے دل کی اندر آتی ہیں ہماری سوچوں میں آتی ہیں ہماری دماغ میں آتی ہیں تبہی محبت سے کالی سندھ دل سخت دل بردائی میں آجا تومتہ لانے والے الزام پراشی کرنے والے دوسروں پر اولیوں پھانے کریں اگر ہم دوسروں کی طرف ایک ملی اٹھاتے ہیں تو باب کی ملی آتے ہیں بے سخت جذباتی لوگ جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں ایسی باتیں کر جاتے ہیں ایسے کام کر جاتے ہیں اور پھر بعد میں بچتاتے ہیں بعد میں بچتاتے ہیں بندہ پہلے ہی کنٹرول کر لیں پہلے ہی پرداشت کر لیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں معافی مانگی پڑتی ہیں تومتہ مزاج بڑے پکنے والے جنہاں چلی رہاں غصہ ہو جائیں فوری طورتیں غصے لپاں بڑے پہلے بہت ہیں اور غصے کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں جی برداشت نہیں ہوتا کئی لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ آخری دنوں کی برے دنوں کی نشانیاں ہیں نیکی کے دشمن تقاباز دھوکہ دینے والے دھیڑ ڈھیڑ ہو جاتے ہیں آج کل بہت سی عراج بہت سے رچے اپنے ماں باپ کے نافرمان بھی ہیں اور ڈھیڑ ہوئی ہیں ماں باپ کیا 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 تانگا جاتے ہیں اور عراج ڈھیڑ رہی ہیں گمنٹ کرنے والے کوئی ممرور عیشہ شرط زیادہ دوست رکھنے والے یہ ساری باتیں ہمیں اس دور میں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو روز مرا ہمارے تجربہ میں سے گزرتی ہیں ہمیں ان باتوں کو دیکھ کر سمجھ لینا ہے کہ قدامت بہت نزدیک ہے بہت جلد آنے والا ہے نظر بہت دیندار آتے ہیں لیکن اندر سے وہ خالی ہیں بائیوہ انقدس میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے جو یسوع اسی تو بھوک لگی تو انجید کے درخت کھپاس کریں اوپر سے تو ہرا بھرا نظر آیا خوشنما خوبصورت مزر آیا اس کے باتوں سے خوشمو بھی آ رہی ہوگی اس کی وزار تو اچھی ہے لیکن یسوع کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اسی طرح سے آج ہم لوگ بھی باہر سے ہرے بھرے نظر آتے ہیں اچھے نظر آتے ہیں خوبصورت نظر آتے ہیں ہم بڑا اچھا بن کے خدا کے گھر میں آنا پسند کرتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن اس کو دینے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اس کے لیے ہمارے دل کھوک کرے ہیں ہم اپنے دلوں کو چاک نہیں کرتے ہیں ہم اپنے دل کے دروازہ کو اس کے لیے کھول دے رہی ہیں اس وقت جا کر اگر ہم دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے تو ہمیں کتنا بڑا لگے کہ ہمارے لیے یا خدا مند یا خدا مند دروازہ کھول دیں جیسے ان بے وکوف کماریوں نے دروازے کو نوک کیا اور باہر بھی اندر سے آواز آئی کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ آج خدا مند یا سبسی نہیں چاہتا وہ ہمارے دل کے دروازہ کو کھولنا چاہتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں تمہارے دل میں داخل ہوں دل کی کرسی پر آکر بیٹھ ہوں اور ہم اپنے دل کے دروازے کو بند کر کے بیٹھیں ہوں کیا اس کو برا نہیں لگ رہا ہاں اپنے لیے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے لیکن دوسروں کے لیے ہمیں برا نہیں لگتا ہے میرے بھائیوں گینوں بچوں کیا آج کے دور پر یہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ لینا ہے کہ یسو دروازہ پر کڑا ہے دلہ آنے والا ہے دلہ آنے والا یہ نشانیاں ضائع کر رہی ہیں یہ نشانیاں ہمیں بتا رہی ہیں ہمیں ابرداد کر رہی ہیں ہمیں اگائی دے رہی ہیں ہمیں لڑ کیا جا رہا ہے کہ یسو آنے والا ہے ایک گیت بھی اسی گانے ہیں کاررو تیاری یسو آن والا جائے بدلاتے اپنا مکڑا وخان والا جائے ہم صرف یہ گاتے ہی نہ رہ جائیں بلکہ ہمیں حقیقی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ابھی ہم نے گیت گایا تھا بیدار رہنا ہر دم سو جانا نہ کبھی ایک دوجہ کو بتلانا یسو آنے والا ہے آپ خود جاگے ہوں گے آپ کی زندگیہ خود روز محمور ہوں گی تو ہی آپ دوسروں کی زندگیوں کو روشن کر سکیں گے منور کر سکیں گے دوسروں کو بھی جگا سکیں گے دوسروں کو بھی بتلا سکیں گے اگر آپ نے صورہ کے جوتے پہنے ہوں گے تو جا کر جب آپ گنادی کریں گے بشارت کریں گے تو آپ دوسری زندگیوں کو بھی مسیح کے قدموں میں لانے کا سبب بنے گے آمین تو پھر ہم اگر تیاری نہیں کر رہے تو پھر ہمیں بہت بڑی غلطی پڑھیں ہم پھر بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو بائبل ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے یہ بائبل مقدس ہمارے لیے کیا ہے آئینہ ہے ہم آئینے میں جا کر شیشے میں جا کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ابھی جب ہم چرچ آئے ہوگے تو اپنے بانوں کو ملصہ ہی کیا ہوگا بنایا ہوگا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میرے بڑھٹا ٹھیک ہے میرے لفتک ٹھیک ہے چیز کو دیکھتے ہیں کہ accurate ہے تو کیا ہمیں بائبل مقدس کے ضریا سے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ میرے اندر کون سی کمی ہے میرے اندر کون سی کمزوری ہے کیا چیز میرے اندر درست نہیں ہے مجھے اپنے آپ کو درست کہنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بائبل مقدس کے آئینہ سے دیکھیں یہ آئینہ ہم پر واضح کر دے گا بڑے اچھے اور بہتر طریقے سے پھر شادی کے جشن جس میں شامل ہم نہیں ہو سکتے اگر اس جشن میں شامل ہونا ہے تو تیاری کرنی ہے تیاری اپنے آپ کو دھونا توبہ کرنا کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارنا جتنا وقت ہم دعا میں گزاریں گے اتنی زندگی ہماری گروس مامور ہوتی جائے گا اگر ہم کم وقت دعا میں گزاریں گے ہماری زندگی میں پاک روح کی حضوری واموری بیوٹری کام ہوتی ہے یہ سمسی کے لغو میں رنگ جائیں ہمیں اس کے رنگ میں رنگ جانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کلام کے مطابق پرکیں جانچیں پڑتاو کریں محسوس اگر آپ کو کہیں پر محسوس ہوتا ہے کہ میری تیاری مکمل نہیں وقت ضائع نہ کریں وقت تو پہلے ہی ہم نے بہت ضائع کر دیا ہے اب وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وقت ضائع نہ کریں ان کی مشنے تھی لیکن ان میں تیل نہ تھی آئیے اپنی مشنوں میں تیل رکھیں وہ تیل فاکرو ہے اس مساء کو اس حضوری کو اپنی زندگیوں میں لے لیں اس مساء سے بھائی جائیں اس سے مناور ہو جائیں اس سے معمور ہو جائیں تاکہ جب دلہ آئے تو ہم اس زیافت میں شامل ہو سکیں آپ پر کلیر ہو چکا ہے کہ جو تیار ہوں گے وہ اس چشن میں اس زیافت میں داخل ہو جائیں گے جو تیار نہ ہوں گے وہ اس سے باہر رہ جائیں گے خدا مطابق کو اس غلام کی وسیرہ سے کسر کی ملکہ دیں آمین